بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ موجود منسٹر ہائر ایڈیوکیشن سیکٹری فائنینس سیکٹری ہائر ایڈیوکیشن سیکٹری آئی ٹی آئی ٹی سے منسلک ہمارے یہاں پر ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داران اس کے علاوہ ہمارے باقی ڈیپارٹمنٹ سے الائنڈ ہیں وہ سیکٹری صاحبان افسران اور گوگل سے جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہے پاکستان کے اور ساتھ ساتھ میرے سٹوڈنٹس ہمارا فیوچر سب کو ویلکم اور اسلام علیکم میرے خیال میں جو آپ کو کمپیٹ ایک یہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی ہے وہ پریزنٹیشن وہ ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اس گورنمنٹ کے بعد اور مجھے یہ سٹیپ بائی سٹیپ دی گئی اور اس کے ساتھ ہم نے آگے ڈسکس کر کے اپنے حالات کو اور اپنے خزانے کو دیکھتے ہوئے جو انیشیٹیف لینے کے لیے ٹارگٹ دیئے تو اس کی تو ایک ڈیٹیل آپ کو ایک پوری فصل جو ہے ایسی پریزنٹیشن ملی ہے کہ میرے خیال میں آپ میں آئی ڈی کے حوالے سے بیٹھا وہ ہر شخص جس نے اور سے سنی ہے تو اس کے بعد اتنا ہی نالیج ہے اس وقت اس ڈیپارٹنٹ ایتا کے چیف منیسٹر کو ہے اس صبح کے تو آپ کو سانا بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہم نے ان عرصبے کیا اور کیا کیا ہم نے پلان کیا اور اس کو پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے ابھی تک کیا اقدامات ہوئے ہیں اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ادھر تو اس کے لیے میں آئی ڈی ٹیم کا اور آئی ڈی کے جو ڈیپارٹنٹ ایم کا شکر اظہار ہوں کے جو کام کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ اور اس سیکٹر میں کام اس لیے ضروری ہے کہ ہر سیکٹر کا ایک پوٹنشل ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پوٹنشل چینج ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر بچہ جسے سکول میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا بنایا تو وہ گئر تھا انجینئر یا ڈاکٹر جو وہاں سے رہ جاتے تھے تو وہ پھر اس کے بعد والے پوٹنشل کے اندر اپنے آپ کو ایڈجیس کرتے تھے اور اس پوٹنشل میں بھی انہوں نے بہت بڑا نام کمائیا ہوگا پھر ایک ٹائم آیا کہ سی ایس ایس اور اس کی طرف ایک رجحان ہوا کہ جی لوگوں نے اس طرف کمیشن ایگزیم کی طرف اور سی ایس ایس کی طرف ایک رجحان پیدا کیا اور وہاں پر اس طرف جو ہے ہمارا ایک مین فوکس تھا اور لگتا تھا کہ جو اس وقت کچھ ایچیف کرنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے کہ جس کے اندر وہ اس ملک کے لیے قوم کے لیے اور اپنے تاری بات ہے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتا ہے پولیڈیشن تو ہر وقت رہی رہے ہیں ہر دور میں انہوں نے تو ہر اس دور میں جو ہیں اپنے تجربات سے نوادہ ہے اس ملک کو تجربات اچھے تھے یا بھرے تھے لیکن پولیڈیشن ایک واحد وہ جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر وہ لگے رہے اور اپنے کام چلتا رہا لیکن اس میں بھی میں کرنے دیتا ہوں عمران خان کو کہ کم از کم اس نے ایک ایسا پولیٹیکس میں بھی ایک ایسا نظام پیدا کیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی بنی اس ملک میں جس نے ان جو خاندانی پولیڈیشن سے اور ایک لگیسی کے ساتھ آ رہے تھے ان کے علاوہ لوگوں کو موقع دیا اور عوام کو ایک شعور دیا کہ ووٹ نظریہ کی بنیاد پہ کسی کو دے کر کسی نظریہ کی بنیاد پہ ووٹ بچائے کہ خاندانی یا کوئی برادری عظم یا اس پہ ووٹ جو آپ تک پڑھتا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں کی پولیٹیکس میں بہتری بھی آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا پوٹینشل ہے دنیا میں کسی ملک کی ایکانومی کو اٹھانے کے لیے اور روزگار کے حوالے سے اپنی ایکانومی کو اٹھانے کے لیے تو وہ آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے اور دنیا میں ایسٹنیڈیش ہو چکا ہے اب اس کے لیے اپرچیونیٹیز جو ہیں وہ بہت لازمی ہیں اور جب تک اپرچیونیٹیز نہیں ملے گی آپ کو تو اپنی جو سکل ہے آپ کی اس کو آپ اپروف نہیں کر سکتے اور ضروری نہیں ہے کہ سکل جو ہے وہ وای چیز ہے کہ جس بندے میں ہوتی ہے تو کسی ڈیریکشن میں بھی اگر وہ چلا جائے اور اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر کے اس پہ ذرا محنت کرے تو اس پہ وہ اس کو ڈیویلپ کر لیتا ہے مطلب ہے کہ سکل کو اگر آپ کدھر بھی آپ لگا لیں اور آپ کے حدر ایک ٹیلنٹ ہو اور آپ فوکس ہو جائیں اس پہ تو آپ اپنے اس سکل کو امپروف کر کے اسی فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے آئی ٹی کی طرف کیسے کروارڈ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹیز چاہیے ہیں اور اس کے لیے ماشاءاللہ بھی ہمارا جو ہریپور میں ہم نے ایڈریٹل سلی شروع کیا ہے انشاءاللہ اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ملے گی پورے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہمارے یود کو سٹوڈنٹس کو ابھی انشاءاللہ ہم پشاور میں جو ہے ایک ڈریٹل کامپلیکس پورای کا پورا بنا رہے ہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہے جس پیارٹی پارٹس ہوں گے اور ایک اس سے بڑے سکیل کی اپرچنیٹی ہم دیں گے اس سیٹر کے اندر گوگل کا میں شکر گزار ہوں کہ گوگل جو ہے ابھی وہ جو ہم یہ کورس چار سو ڈالر سے رہے کے ایک ہزار ڈالر کا کورس ہے کہ ہم فری آف کاسٹ کر آکے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب گوگل کا سیٹرکیٹ آپ کو ملے گا تو وہ ایک ریکنگائز سیٹرکیٹ ہوگا اور آپ کو کہیں پر بھی یہاں سے بھی اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اپرچنیٹی آپ کو ملے گی کہ اس سیٹرکیٹ یہ ویسے آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا آپ نے آپ کو ایکسپلور کرنے کا اور بنوانے کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچنیٹی ملنی چاہیے اسی طرح سکول آف آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمارے ایڈی پی میں ہم کام اس پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جو سکول آف ڈیٹل گیمز ہے اس کے اوپر بھی ہمارا ایڈی پی میں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ایک اپرچنیٹی ہے پوزیٹیو بھی ہو جاتی ہے باز کاری ڈیگٹیو بھی ہو جاتی ہے یہ آپ نے ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے اور اسی سے کومیں بنتی ہیں اب جہاں تک کام ہے گورننس کا ڈیٹریزیشن جو ہے اس میں سب سے اپورٹن چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ اپنی ٹرانسپیرنسی کو بہترین کر سکتے ہیں اگر آپ چلے جائیں ٹورڈز ڈیٹریزیشن کرپشن کے اوپر کنٹرول جس طریقے سے اس سیٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ واسٹ ایک ایریا میں جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ اس چیز سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو اب یہ ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے اگر مجھے پتا ہو اور میرا سارا سیٹر فریٹائز ہو جو ہم کرنے لگے ہیں تو مجھے پتا ہوا کہ کسا کیا علاج ہوا ہے اور کتنہ علاج ہوا اور کتنہ اس نے پے کیا ہے اور کیا اس نے پے کیا بھی ہے یا وہ علاج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو یہی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں ٹرانسپرنسی لا سکتے ہیں کرشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں میرے والے صاحب ریویڈیو کے منسٹر سے انہوں نے اپنے ٹائم میں شروع کیا تھا یہ کپنیزیشن آف لینڈ ریکارڈ پھر دوزہ تیرہ میں جب میں بنا تو پھر میں نے اس پر پورا فوکس کیا اور ہم نے اس کام کو شروع کیا اور میں جب دوبارہ ابھی صبح میں آیا اور میں نے دوبارہ اس کی جو اپ ڈیٹ لی تو ما شاء اللہ بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے اور میں نے دیکھا کہ ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگ صفاشیں کرتے تھے آنے کے لیے اور پیسے دیتے تھے آنے کے لیے ان موزوں پر کپنیزیشن کے بعد کوئی صفارش نہیں کرتا اور سسٹم کے ذریعے ہی آپ ان چیزوں کو رہو سکتے ہیں کسی انسان کی دماغ کو مائن سیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن سسٹم کے اندر اس کو پابند کرنا اس دائرے میں لانا اگر آپ لے آتے ہیں پھر بڑا آسان ہے جیسے ہم موٹر میں پہ ہم جاتے ہیں کیمریز لگے ہوئے ہیں ہم عبی کرتے ہیں ٹریفک لاز کو بھی گان پھیکنے کو بھی کوئی بھی وائلیشن کو اسی وہی بندہ اسی گاڑی میں جب نیچے اتر کے آتا ہے تو وہ اس طریقے سے بھیے نہیں کرتا انسان ہے نا ایک مائن سیٹ ہے اس کا سسٹم کے ذریعے ٹھیک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے میں نے اس ٹائم میں دیکھا کہ آئی ٹی میں کس نے کام کیا یہ چھے مہینوں میں میں دیکھ رہا ہوں ہر سیکٹر میں کون کام کر رہا ہے کیسا کام کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے صحبے میں واحد آدمی ہیں کہ جو اس سیکٹر میں پراپرلی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے آخر میں سویتا کہوں گا آپ سب کو کہ محنت جو ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں آپ محنت آپ وہ کرنی پڑے گی محنت آپ کریں گے دنیا میں جو ہے کمپیٹیشن ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت ٹاف ہو رہا ہے اور شکر ہے ہمارے اندر بہت ٹیلینٹ ہے ایک بچی تھی عرفہ کریم اس نے ایسا ایسی اس نے پروفارمنٹ آئی ٹی کے اندر وہ جلس ہو تو ہو گئی ہماری بیڈ لیک لیکن اس پورے گاؤں کا نام انہوں نے عرفہ کریم رکھ دیا پوٹینشل ہے ہمارے پاس ٹیلینٹ ہے ہمارے پاس اب اس پہ دو چیزیں ہیں ایک ہم نے میند زیادہ کر دی ہیں وہ آپ کے پارٹ پہ ہے اپرچنیٹی آپ کو ہم نے دینی ہے یہ ہمارے پارٹ پہ ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گوگل سے کہ اگر وزیر اس پہ کوئی ہماری انویسمنٹ لگتی ہے تو لگ جائے ہی تو پانچ ہزارہ سیٹیفیکٹ گوگل سے کرا کے دے رہے ہیں ان کو اب ٹین ساؤزن کر لیں we are ready to invest more in that تاکہ ہمارے زیادہ بچوں اور بچیوں کو موقع ملے اور اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے اپنی اکانومی بھی اور ہمارے صبح کے اکانومی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکیں ساتھ ساتھ میں یہ کوئی ریکویسٹ بھی ہے اصلاح بہت ضروری ہے میں اپنی اصلاح نہ کروں اور میں انٹرنیٹ بات کر دوں کہ میرے پہ کوئی تنقید کر رہا ہے یہ بھی زیادتی ہے یا سلو ہو جائے انٹرنیٹ تجربے کرتے ہیں ہم پھر رہے ہیں اب انشاءاللہ میرا ایک پوٹل جو ہے اگلی ہفتے لانچ ہو جائے گا جس کا نام ہے اختیار عوام کا جو ہمارا ایک نعرہ ہے اور ساتھ میں اصلاح یا سزا تاکہ میرے پاس ساری اپ ڈیٹ آئے ہر ایک کی اپ ڈیٹ آئے میری بھی آئے میری گورمنٹ کی آئے میرے افسران کی آئے میرے ڈیولپمنٹ کاموں کی آئے مجھے لوگوں کا فیڈ بیک آئے جو ہمارے انشیٹیو ہو رہے ہیں ان کا فیڈ بیک آئے تاکہ اس کے مطابق میں اس کے اوپر کچھ کر سکوں تو اس کے لیے عوام کوئی جب بل جائے گا تو عوام سے اپیل ہے کہ پوزیٹر طریقے سے اپنے ذات کی مسائل میں نہیں کہ میرا کوئی غلط کام کوئی نہیں کر رہا تو میں شکیتیں کروں اس سے ہوا کچھ نہیں ٹائمز آیا ہوگا ہمیں تو ریپورٹ آ جائے گی ہم تو فارورٹ کر دیں گے ہمیں ریپورٹ آ جائے گی لیکن اگر ہم اس کو پوزیٹرلی یوز کریں گے تو پھر وہ مسائل مین مسائل پر فوکس ہو کے جینئر مسئلے اگر آئیں گے تو جینئر مسئلے حل ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آنکھیں بند کروں اور اس چیز سے میں چھپوں کہ جی میرے پر کچھ تنقید نہ ہو تو بہتر ہے کہ میں وہ تنقید برداشت کروں یا پھر میں وہ کام نہ کروں اور اس کو برداشت کر کے اپنے اندر اصلاح کروں اب 300 ملین ڈالر کا ایک دن کے نیٹ باندھونے سے نقصان ہوتا ہے صرف پاکستان کو ایک دن میں یہ نقصان ہوتا ہے انڈسٹری کو اور اس 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 بزنس کو جو آئی ٹی کا یہاں پہ ہو رہا ہے ہاں کہ پاکستان میں آئی ٹی ابھی اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے اتنے سائز میں بھی نہیں ہے ہمارے پاس سو 300 ملین ڈالر اتنی بڑی رقم ہے ایک دن کی اور ظاہری بات ہے جب یہ سلو ہوتا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہوگا ہمارے بزنس کو ہماری کمیونٹی کو ہمارے ملک کو کیونکہ پیسہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ایکانومی آپ کی نہیں ہے ایک بزنسمن کی نہیں ہے آخر میں جا کے یہ صوبے کی اور ملک کی ایکانومی بنتی ہے اس کا یہ حصہ بن جاتا ہے تو اپنی اصلاح ضروری ہے اپنی اصلاح کر کے ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نہیں کر سکتا میں نہیں کرتا ہوئے کہ لہذا بات لگتا ہے مجھے پتا ہی نہ ہو تو کل کو اگر میری خواہش بھی ہے کہ میں کچھ کر سکو میں نہیں کر سکوں گا تو ڈیریکٹ ایزشن جو ہے یہ واحد حل ہے آپ کو بڑی سبردست آکے ہوئی نے بریف دی ہے پوری کی پوری ہماری کہ ہم نے اب تک اس ٹائم میں کتنے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو ڈیٹائز کر دیا ہے آگے ہم کن کی چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایز دینے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں سسٹم کو ہم کیسے اس طرف انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں اور آگے جا کے ہم نے اس سسٹم کو مزید کتنے ڈیپارٹمنٹ کو اور کتنے چیزوں کو لے کے جانا ہے بہرحال ہم نے ایک چیز پر فوکس کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا ملک سب سے پہلے اس کے بعد اس ملک کے اندر جس کے لیے ہم سب کے ابو اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے آئین اس ملک کا قانون اس ملک کی بقاہ اس ملک کا دفاع یہ ہمارے پہ فرض ہے جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ابو اجداد نے قربانی دی اگر اس آزادی کو اسی طریقے سے اسی سپیریٹ کے اندر ہم اپنے بچوں کو کرورٹ نہیں کریں گے تو آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو کہ میں ایک آزاد ریاست ہوں آزادی یہ ہے کہ کیا مجھے وہ آزادی حاصل ہے جو ریاست کے آئین کے اندر بتائی گئی ہے ایک شہری کے لیے اگر میں ملک قانون کی اس لیے پازاری کرتا ہوں کہ ریاست کا شہری ہونے کے ساتھ آئین میں ہے کہ میں نے پازاری کرنی ہے تو جو ریاست آئین کے اندر مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے کیا وہ پروٹیکشن ریاست پورا کر رہی ہے اگر نہیں کر رہی تو ایزا شہری سوال کرنا بھی حق ہے اس سوال کے اوپر سٹینڈ لینا بھی حق ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہ کمیاں وہ محرومیاں جو ہمارے باوجدار نے دیکھی اس ملک کے اندر یا آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھانی پڑے گی اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دیں اس کے اور اپنی اس نسل کے لیے ہم مجرم ہیں کہ جس نسل جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سے ایکسپیٹ کر رہی ہے کہ ہم کو یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ